نہیں ہو سکتا تو میری اور آپ کے لئے مداری ہے قرآن کو سبجنا اترا اس لیے اور سبجنے کے بعد بس سبج لینا ذہن میں معلومات کا جو ہے وہ ایک امبار جباں کر لینا یہی کافی ہے وَهَذَا كِتَابُنَنْزَلْنَاهُ مُبَارَقٌ فَتَّبِعُوهُ یہ کتاب اب نے نازل کی ہے بہت بابرکت ہے بہت مبارک ہے لہٰذا اور ہدایت کیلئے نازل کی ہے لہٰذا اس کو فورو کرو اس کے مطابق زندگی گزارو تمہارا عمل اس پر استباع ہو ہدایت کا اصل مفہوم تو یہی ہے فکری ہدایت کی ہے عملی ہدایت کی ہے کیسے زندگی گزار نہیں ہے سراط اللہذینہ نمتا علیم بروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن سے تو راضی ہے جن پر تیرے انعامات ہیں انہوں نے جیسے زندگی گزاری اسی طرح کہ ہم بھی عمال کریں ہم بھی اسی راستے پر چلیں رہنبائی کہاں سے ملے گی قرآن سے اور اس پر پھر آخری بات کہ یہی نہیں کہ میں اپنا عمل کردار ٹھیک کرنوں اپنے اخلاق کو درست کرنوں اس عمل کا پہلو یہ ہے کہ یہ ہدایت پورے نظام کے اوپر بھی حاوی ہونی چاہیے اس کو محیط ہونی چاہیے جو قانون اللہ نے دیا وہی نافذ ہو ایک قانون تمہارے لیے انفرادی طور پر ذابطہ حیات دیا ہے ایک استماعی ذابطہ حیات دیا ہے حاکم وہ ہے وہ شہنشاہ عرض و سماوات ہے یہ زمین بھی اس کی ہے یہ زمین کے لیے دستور اور قانون اس نے بھیجا ہے اور اگر تم اس پر ایمان لکھتے ہو تو تقاضی یہ کہ اسی کو نافذ کرو اسی کو قانون نہیں کر رہے تو حقیقت کے اعتبار سے قرآن کو ہم نے مانا نہیں ہے اس کو مقام ہی نہیں دیا تنانچہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ وَبَرْنَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَذَرَ اللَّهُ دو لوگ اللہ کے ناظر کردہ شریعت کے مطابق اور کیونکہ سورہ مائدہ ہے خطاب مسلمانوں سے مسلمان ہونے کے باوجود اگر اس شریعت کو جو اللہ نے عطا کی ہے تمہارے فیصلے اس کے مطابق نہیں ہو رہے وہ شریعت نافذ نہیں کرتے فیصلے اس کے مطابق نہیں کرتے حکومتی معاملات ریاستی معاملات اس ہدایت کے مطابق نہیں ہے جو اللہ نے ناظر کی ہے تو اجتماعی طور پر تم کافر ہو فاسق ہو ظالم یہ تین فتویں ہیں جو اللہ نے دینے ہیں سورہ مائدہ تقمیل دین کا اعلان ہوا اَلْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَةِ اس کے تفسیر میں یہ تو لکھا وہ ملے گا اور ہم سر دھنتے ہیں کہ یہود نے سنا کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی یہ پران میں انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں ایسی آیت عطا ہوتی تو ہم اس کے یومِ نوزول کو اپنا ایک جشن قرار دیتے ہیں سالانعید بناتے ہیں لیکن جب وہ مکمل ہدایت آگئی ہے وہ دین عطا ہو گیا پورا نظام پورا ذاتہ دیتی آگیا تو کس لیے اب اگر اس کو تم قائم نہیں کرو گے تو پھر کیا سر تمہارا ایمان کیا اللہ پر کیا اس کی کتاب پر یہ ہے قرآن کا پیغام عظمت بھی اس کی ہم سب کے سامنے ہے اس میں کوئی کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس سے عظیم تر کوئی شیئے کوئی ہر کوئی نعمت ہے ہی نہیں ادھا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے لیچے سب سے بڑی نعمت یہ قرآن اسی لئے کہا گیا خوشی بنانی ہے جشن بنانا ہے تو اس پر بناو یہ جو نعمت اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے قرآن کی شکل لیکن صرف جشن بنانا نہیں ہے اگر اس کے مطابق نہیں چلتے تو اللہ کی نگاہ میں پھر یہ مقام ہے اور سورة جمعہ میں بھی ساکھ فرما دیا گیا مثل اللذین حمل التورا مثال اس قوم کی جسے کتاب عطا کی گئی کتاب اٹھوائی گئی جس سے ثم نم یحملوها پھر اس نے اس کے ذمہ داریوں کو عدان نہ کیا اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا کمثل الحمار اس قوم کی مثال اس دبے کسی ہے یحمل اسفار جس نے عالمانہ کتابوں کا بہت اٹھایا اللہ تو ثم نم یحملوها کتاب کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دیئے اس کا حق تلاوت ادا کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کے قائم اور نافذ کرنا نہیں کرتے تو اللہ کے ندیک پھر یہ مقام اجمال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ یرفع بیہذا کتاب اسی حقیقت کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اس کتابی کی بدولت اب قوموں کو عرود عطا کرے گا اور اس کو ترک کرنے کی پاداش میں ضلیل و خار کر دے گا اور آج ہماری ذلت و رسوائی کا اثر سبب بھی یہی اللہ تعالی ہم اس قرآن مجید کی عاصمت کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمد للہ حمد للہ عالمین عجیب انشاءاللہ دعا پر محفل کا اختتام ہوگا میں تمام حضرات و خواتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں انجمن قدام و قرآن سن کراچی کی جانیس سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ساتھ ہی میں انجمن قدام و قرآن سن کراچی کی جانیس سے فران قلب کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے عیسار کیا اور ایک چھتی کے دن اپنا لون ہمیں فرام کیا اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے آخر میں میں محترم حافظ آقی صحیح صاحب سے گدارش کرتا ہوں کہ دعا پر اس محفل کا اختتام فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولان ہدان اللہ تبارک اللذی نزل الفرقان على عبد لیکون للعالمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحام اللہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللہ اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والنبوات انك سميع مجيب الدعوات اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك بيموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آماء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وآله وآصحابه اجمعين برحمتك يا رحمة رحمة وآلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل